السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو پنجاب کے تمام گریجوئیٹس اور ماسٹر ڈگری ہولڈر کے لیے ایکسٹریمی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگ گھر بیٹھے پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات کی تیاری کر سکتے ہیں کہ پی پی ایسی کی جب جابز اناؤنس ہوتی ہیں تو لوگ اکیڈمیز کا رکھ کرتے ہیں تو جو لوگ اکیڈمیز افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کے ایکسس اکیڈمیز تک نہیں ہوتی وہ فار فلنگ ایریاز دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیسے کمپیٹ کریں گے اور ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں تو میں یہاں پہ اپنا ایکسپیڈنس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری گریڈ سیونٹین کے اندر سیلیکشن ہوئی تو ہم نے کوئی اکیڈمی سے ہیلپ نہیں لی تھی بلکہ ہم نے سیمپل مارکیٹ سے جنرل نالج کی بک پرچیز کی اس کے بعد جو پریویس پی پی ایسی کے پیپرز ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بک ہم نے پرچیز کر لی تو یہ دو بکس کسی بھی پبلیشر کے آپ لے لیں آلموسٹ تمام پبلیشر کی بکس کے اندر سیم ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی پبلیشر کی یہ دو بکس لے لیں ایک کے اندر پریویس پیپرز ہوں اور ایک کے اندر جنرل نالج کے کوئیسچنز ہوں تو اس بک کو لینے کے بعد اس کے جو میجر چیپٹرز ہیں آپ ان کو ہائیلیٹ کر لیں تو ڈیلی بیس پہ ہر چیپٹر میں سے آپ کچھ نہ کچھ پورشن کو تیار کریں اور اس کو بار بار پڑھیں یعنی فار ایزمپل جو پہلا چیپٹر ہے وہ جنرل نالج کیا ہے اس کے اندر آپ کیپٹرز اور کرنسیز کو ٹپس پہ یاد کر لیں اس کے بعد اولڈ اینڈ نیو نیمز اور اس کے بعد ورلڈ جیوگریفی ریورز اوشینز یہ آپ کو ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے اس کے بعد جو سیکنڈ میجر پورشن ہے وہ آپ کی پاکستان سٹڈیز کا ہے پاکستان سٹڈی کے اندر آپ نے پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن یعنی پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اب تک کے تمام واقعات کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ 1857 سے لے کے 1947 تک کون سا ایونٹ کس ڈیٹ کو ہوا اس کے بعد 1947 سے لے کے اب تک یعنی وان یونٹ کب بنا وان یونٹ کا اختتام کب ہوا اس کے بعد ہمارے جو کونسٹیٹوشنل ہسٹری ہے آئین کی ہسٹری ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے امینڈمنٹس کا پتا ہونا چاہیے قومی اسمبلی اور پروینشنل اسمبلی کے سیٹس کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد پاکستان کی پاپولیشن ہے پاکستان کے فرسٹ اور لارجسٹ چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کونس ہے تو یہ آپ کے جو دوسرا پورشن ہے یہ اس کے اندر کور ہو جائے گا اس کے بعد جو تھرڈ میجر پورشن ہے وہ ایوری ڈی سائنس کے ہے یہ آپ کا جو سکسٹین یئر کا نالج ہے اس کے حوالے سے یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوتے ہیں جسٹ آپ نے اس کو پالش کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اسلامیات ہے اس کے بعد انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی ہے تو کمپیوٹر ایم سی کیوز یہ بہت ایمپارٹنٹ ہوتے ہیں میرٹ کی کیلکولیشن کے اندر کہ ہم نارمی اس کو سکپ کر جاتے ہیں تو ہم اپنا آئی ٹی کا نالج کمپیوٹر کا نالج اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں پی پی سی کے ایکزیم کے حوالے سے اس کے بعد بیسک میتیمیٹکس یہ بھی آپ کے پی پی سی کے ایکزیم کا ایک ایمپارٹنٹ پورشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور ایمپارٹنٹ پورشن پاکستان کے کرنٹ افیرز کا ہے جس کے اندر ہم پاکستان کے ایکنومک افیرز پولیٹیکل افیرز اور سوشل افیرز کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم ورلڈ آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں ڈے ٹوڈے ورلڈ ایونٹس کو دیکھتے ہیں سپورٹس کو دیکھتے ہیں تو پورے لاسٹ یر کے اندر جتنے میجر ایشیوز جن کا ایمپارٹ پاکستان پر ہوا یا ہو سکتا ہے تو وہ ہم کرنٹ افیرز کے اندر کور کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئیسچنز بھی پی پی سی کے ایکزیم کے اندر آتے ہیں تو ہم اس کے لئے ڈان کی ڈیلی سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ سے کرنٹ افیرز کی کوئی اور بک بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی تیاری سے آپ اس ٹاپک کو اچھے سے کور کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایکسپلورنگ دی ورلڈ اف انگلیش انگلیش کا پورشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پانچ سینونیمز اور پانچ انٹونیمز دیے جاتے ہیں جس کا آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے تو سم ٹائمز وہ پری پوزیشنز پوچھ لیتا ہے یا سم ٹائمز پیار آورڈز بھی آ جاتے ہیں تو وہ کیب کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو ایک کانٹینووس پریپریشن چاہیے کہ آپ ڈیلی دس ورڈز اپنی نوٹ بک پہ لکھتے رہیں نہ کوئی بھی بک لیں اس کے اندر یہ جو تین سے چار چیپٹرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں تو آپ انشاءاللہ پی پی ایسی کے ہر پیپر کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں باقی سیلیکشن یا سکسز کمیٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیووشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ڈیووٹڈ ہیں اپنی تیاری کے ساتھ اپنے فیوچر کے ساتھ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو